نارچین صدر ممدکت ڈاکٹر عارف علوی گجنوالا چیمبر آف کامرس کی تقریب سے خطاب کر رہے ہیں آپ کو براہ راست لیے چلتے ہیں گجنوالا چیمبر آف کامرس انڈسٹری نے ایز ہیروز آف گجنوالا خواتین و حضرات السلام علیکم مجھے بڑی خوشی ہے اس بات کی کہ معاشرے کے اندر حق طبقے کے لوگوں کے حوالے سے جو جو جس کا کنٹریبوشن گجنوالا کی بہتری کے اندر ترقی کے اندر معاشرتی اور معاشری ترقی دونوں کے اندر جس جس کا رہا آپ نے سب کو ان کو ریکنائز کیا ہائی اچیورز کو بھی کیا اور ساتھ ساتھ یہ کہ جو آپ نے ذکر کیا گجنوالا میں ترقی کے امکانات جس طرح سے بڑھتے چلے جا رہے ہیں ایکسپورٹ اورینٹیڈ گروتھ بھی ہے جو کہ پاکستان کی اس وقت ضرورت ہے اور ویسے بھی دومیسٹک پروڈکشن کے لیے گجنوالا کی انڈسٹری بہت ساری چیزوں میں مشہور بھی رہی ہے تو ایک بڑا اہم ستون یہ ہے کہ لوگ اپنی روزی کے لیے اور اپنے کاروبار کے لیے محنت کریں اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کی خوبصورتی یہ ہے کہ لوگ اپنے ساتھ معاشرے کو بھی اٹھانے کی کوشش کریں اور مسائل کے وقت پریشانیوں کے وقت حالات کو بہتر کرنے کے لیے جو خیرات کا جذبہ ہے وہ پاکستان میں ایک انوکھا جذبہ ہے ہر انداز سے نظر آتا رہتا ہے میں نہیں سمجھتا کہ دنیا میں لوگ جتنی چیارٹی دنیا میں میں نے دیکھی ہے ضرور ہوتی ہے اور بڑے مگر میرا خیال ہے پرک کیپٹا جو پاکستان کے اندر خیرات ہوتی ہے وہ انوکھی سب سے زیادہ اور اس سے دو فائدہ ہیں ایک تو یہ کہ سرکار جس جگہ نہیں پہنچ سکتی وہاں پر یہ ہم ذاتی خیرات اور زکاة کے حوالے سے وہاں پہنچ جاتے ہیں ایک فائدہ تو یہ ہے دوسرا یہ کہ ایک دوسرے کو دیکھ کر تقویت بھی ہوتی ہے اور جذبہ بھی پیدا ہوتا ہے تیسرے یہ کہ اولاد بھی دیکھتی ہیں اولاد کو بھی دیکھ کر خیال ہوتا ہے کہ یہ کرنا ہے اور چوتھ ہے یہ کہ آدمی جب میرے والد صاحب یہ کہا کرتے تھے کہ یہ میں اپنے ساتھ لے جاؤں گا جو کچھ یہاں ہے وہ تو یہاں خرش ہوتا رہے گا اور جب وہ چھے فٹ کی یا ساتھ فٹ کی جگہ کے اندر ہم جائیں گے تو ساتھ لے جانے والا ساتھ لے جانے والا تو کفن بھی نہیں ہوگا وہ بھی باہر ہوگا بدن کے مگر یہ جو خیرات ہے اور زکاة ہے اور لوگوں کی مدد ہے لوگوں کے ساتھ نیکیاں ہیں یہ حقیقت میں انسان اپنے ساتھ لے جائے گا تو میں یہ بات یہ خوشی ہے کہ ماشاء اللہ آپ نے جنتنے لوگ یہاں پر آئے جتنے خیرات کے حوالے سے اسپطالوں کے چلانے کے معاملے میں ہر تپکڑے کے اندر تھیلسیمیا کو بھی آپ نے دیکھا آنکھوں کو بھی دیکھا کینسر کو بھی دیکھا ضرورت ہے لہٰذا یہ برڈن عوام بھی اٹھا رہے ہیں سرکار ٹیکس کرتی ہے سرکار کے ساتھ پاکستان کی ریاست کے ساتھ سرکار کے ساتھ نہیں تو پاکستان کی ریاست کے ساتھ یہ بہت ہوا کہ آپ کی اور غریب کی حق حلال کی کمائی کے اندر جو ٹیکس لیا جاتا رہا اس کے اندر بددیانتی بھی ہوئی اور وہ جیسے آپ کے کاروبار کے اندر اگر چوری ہو تو وہ آپ کا پرافٹ سب سے پہلے اثر ہوتا ہے یہ نہیں ہوتا کہ چوری آدمی ایک فیصد کی کرتا ہے تو اس میں پانچ دس پرسنٹ پرافٹ ہوگا اور نائنٹی پرسنٹ کاؤسٹ ہوگی جو چوری ہوتی ہے وہ آپ کا کریم نکلتا ہے اور جیسے کریم نکلتی رہے تو ویسے ویسے آپ کی انڈسٹری کمزور ہوگی آپ کی اپنی فیکٹری کمزور ہوگی آپ نے اپنا کاروبار کمزور ہوگا اور اسی طرح سے ملک بھی کمزور ہوگا تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ دور پاکستان میں آنا چاہیے جس کے اندر سب کی نظر ہوں اور یہ کیفیت پاکستان میں آپ اپنا کاروبار کرتے ہیں تو کمیشن لیتے ہیں وہ آپ لیں مگر یہ کہ آپ کا کاروبار نہیں ہو دوسرے کی امانت کے اندر کمیشن کاٹ کر گھر لے جائیں وہ ایک بڑی زیادتی ہے اور جو ملک سفر کر رہا ہے کوئی وجہ نہیں کہ وہ ملک جو دنیا کے اندر دنیا جس کی طرف دیکھتی تھی ممالک ہمارے ہاں سیکھنے آتے تھے لوگوں نے ڈاکٹر محبوب الحق کی فلسفے سے اور معیشت کے حوالے سے اصول بنائے اور وہ دنیا ترقی کر گئی میں ہم سے پیچھے تھی اور ہم پیچھے رہ گئے اس بات کا بھی امکان ہے کہ ہم یہ کہیں کہ بھئی ہمارا اتنا خصور نہیں ہے دوسروں کا خصور ہے مگر آگ سے بچنا بھی تو ہمارا فرض بنتا ہے ہماری منطق جو ہے وہ اس وقت بھی کام کرنا چاہیے کہ جب اس بات کا امکان ہو کہ آگ لگنے والی ہے تو یہ سب کو تو کچھ ہوا مگر قوم جو ہے وہ آپ جیسے محنت کرنے والے لوگوں سے اور قوم کا دلت پالنے والے لوگوں کی ویسے قوم سانس لیتی رہی اور آگے بڑھتی رہی اور بڑے بڑے کامیاب چیزیں آپ نے کی ہیں میں نے اس مرتبہ پارلیمانی اجلاس کے اندر پانچ چھے آپ کی طاقتوں کا ذکر کیا تھا جس کے اندر خیرات سے آپ نے لوگوں کو پناہ دی مہاجرین کو پناہ دی اور جو ہم کو نصیتیں کرتے ہیں اور میں تھکتا نہیں ہوں یہ کہتے کہتے کیونکہ دنیا کو پتا چلنا چاہیے یہ بار بار کہنے سے پتا ہونا چاہیے کہ وہ ممالک جو سو مہاجرین کو لینے کے لیے تیار نہیں ہے اور بحرِ اروم کے اندر ڈوبنے دیتے ہیں یا دریاؤں میں ڈوبنے دیتے ہیں یا دیواریں کھڑی کرتے ہیں تباہی کے ذمہ دار بھی ہوتے ہیں مگر جب ہجرت کر کے لوگ بھاگ کر مسائل زدہ علاقوں سے ان ممالک کی طرف جائیں تو وہ دیواریں بھی کھڑی کرتے ہیں وہ ہمیں نصیحت کرتے ہیں آپ جیسے لوگوں کو جنہوں نے لاکھوں مہاجرین کو پناہ بھی دی اسی طرح سے میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے ترقی کے اندر بہت بڑے بڑے کام کر لیا اس وقت آپ بہت سارے لوگ ماسک پہنے میں یہ بھی ایک کیفیت ہے کہ آپ نے ایک چیز کا مقابلہ کیا اور اچھی طرح سے اور کامیابیے سے مقابلہ کیا اور اس میں اللہ کا احسان بھی ہے آپ کی فراہدلیاں بھی ہے حکومت کی فراہدلی بھی ہے آپ کی خیرات کا جذبہ بھی ہے آپ نے بھی اپنے مزدوروں کا خیال کیا تھا کسی کو بھوکا نہیں رہنے دیا آپ نے تو اللہ بھی رحم کرتا ہے اس کا اپنا انداز ہے رحم کرنے کا وہ آپ کے کلتود پر میرے کلتود پر رحم کرتا ہے ہمارے جو خراب کردار رہا اس کو وہ ماف کرتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان ایک بڑا طاقتور سا پاکستان ہے جس کے اندر گجنوالا بھی ایک بہت بڑی ایٹ کی جگہ رکھتا ہے ایک پلر کے طور پر پانچ بہا بڑا پلر اور بہت سارا ٹیلنٹڈ لوگ آپ نے پیدا کیے میرے بڑے دوست جناب بڑے فلانتروپک دوست گجنوالا سے تعلق تھا میں سمجھتا ہوں کہ وہ گجنوالا کی تربیت ہے جو لوگوں کے اندر اس بات کی اکاسی کرتی ہے کہ دیانداری رکھیں اب پاکستان کے اندر اور کیا کیفیت ہے دیکھئے اس وقت میکرو ایکنومک فیکٹرز ٹھیک جا رہے ہیں اس وقت تجارت اور ایکسپورٹس کے اعتبار سے معاملات ٹھیک جا رہے ہیں بہت بڑا بوجھ تھا قرضوں کا اس کو قابو کرنے کی کیفیت اپنی جاری ہے حکومت غلے کے اعتبار سے زیادہ پروڈیوس کرے اور ایکسپورٹس ہماری بہت بڑی ضرورت ہیں یہ دور ہے اس بات کا کہ ہم ایکسپورٹس کے ذریعے بہت ساری مشکلات کو اپنے لئے کم کر سکتے ہیں رمیٹنسز آتی ہیں اور ایکسپورٹس ہوتی ہیں ہماری ان سے بہت ساری مشکلات کم کرتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں گجنوالا گیٹس ڈیزرپس کریڈٹ کہ آپ کا ایکسپورٹ پوٹینشل بھی بہت بڑا ہے اور بڑھتا چلا جانا چاہیے کیونکہ گجنوالا جیسے سیالکورٹ جیسے اور بہت سائر شہروں نے سیالکورٹ is a good example جو گجنوالا اور سیالکورٹ دونوں پڑوسی ہیں اور ایک اچھا کام کر رہے ہیں کہ خود پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ مل کر جیسے آپ نے ذکر کیا کہ آپ کو موٹر بے کی ضرورت ہے اور وہ پرائیویٹ پبلک پارٹنرشپ کے ساتھ آپ اس کو کامیاب ترین انداز سے اس کو بنا لیں گے اسی طرح سے ائرپورٹ کے حوالے سے سیالکورٹ نے بھی کیا تو یہ کیفیت کے نہیں اگر کہیں مشکلات ہیں تو کم سے کم ہم آپس میں مل کر ایک اچھے آئیڈیا کے ساتھ اس بات کو آگے لے جائیں تعلیم کا معاملہ آپ کے ابھی بہت اچھا ہے دو تین چیزوں کا میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں جو بڑی اہم ہیں ما شاء اللہ آپ لوگ ترقی کر رہے ہیں ایک چیز تو یہ کہ ویلیو ایڈیشن کے اندر آپ خود بھی توجہ دے رہے ہیں مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے مگر میں چاہتا ہوں کہ زیادہ توجہ دے ہیں ایک بات کچھ نہ کچھ ریلیشنشپ ہے آپ ٹریڈیشنل کاروباری بھی ہیں ٹریڈیشنل انڈسٹری بنانے والے بھی ہیں مگر نئی دنیا کی نئی چیزوں کے اندر آئی ٹی سیکٹر کے اندر بھی انویسٹ کیجئے آپ کے اپنے کاروبار کے اندر ضرورت ہوگی ایفیشنسی کے لیے ایک تو یہ میری آپ سے درخواست ہے دوسرے میں سمجھتا ہوں کہ ہم ہی ذمہ دار ہیں کہ حکومت جو ہے وہ جیسے موٹر وے بناتی ہے تو وہ ٹریفک کو آسان کرتی ہے اسی طرح سے اپنے قوانین کے ذریعے ایک موٹر وے بناتی ہے جس کے ذریعے آپ ایکسپورٹ بھی کرتے ہیں جس کے ذریعے آپ پروڈیوز کرتے ہیں جس کے ذریعے آپ ٹیکس دیتے ہیں تو وہ قوانین اور وہ موٹر وے کے اندر بہت سارے پروگرامز حکومت کے ہیں جس کے اندر دو بڑے اچھے پروگراموں کا ذکر میں کرتا چلوں آپ واقع میں ہیں ایک کامیاب جوان پروگرام ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ پچھلے سال اس میں تقریباً بیس عرب روپے لوگوں کے انویسمنٹ کے لیے نوجوانوں کے انویسمنٹ کے لیے اور اس سال انشاءاللہ سو عرب روپے اس میں جائیں گے تو ایک زمانہ تھا جب یہ سوچا جاتا تھا کہ نوکری دے گی حکومت نوکری دے گی کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ پی آئی اے میں بھلتی کر لو سٹیل میل میں بھلتی کر لو وہ ڈوب جائیں مگر بھلتی کر لو پھر وہ ان کو بے روزگار کرنا ایک مشکل کیونکہ ظاہر ہے کسی خاندان کی پرورش کی جس وجہ سے بھی کی تو لہٰذا بڑے بڑے ادارے بیٹھتے چلے گئے اب یہ کیفیت ہونی چاہیے کہ حکومت پرائیویٹ سیکٹر کو آزاد کرے آپ جو آپ نے ذکر کیا اس بات کا کہ اس حکومت کے اندر مشاورت کے ذریعے بہت ساری پولیسیز بن رہی ہیں یہ بہنتہا ضروری ہے آپ کی مشاورت کے ساتھ جب آپ کو پروموٹ کرتے ہیں تو آپ کے ساتھ ساتھ ایمپلائیمنٹ جنریٹ ہوتا ہے نوکرییں جنریٹ ہوتی ہیں بہت کچھ کاروبار جنریٹ ہوتا ہے اپنے آپی ایک مشین چل جاتی ہے گورنمنٹ شاید صرف اگنیشن کر دے باقی مشین بنانا مشین چلانا اس میں تیل ڈالنا یہ سب آپ لوگ کر لیتے ہیں تو لہٰذا اس کے اندر کامیاب جوان ایسی چیز ہے تو سمال میڈیم انٹرپرائزز کے اندر انپوٹ آئے گا یعنی لوگوں کو جیسے میں کہہ رہا تھا کہ نوکرییں حکومت دیتی ہیں ایسا نوکیوں کا ماحول بناتی ہیں تو وہ کامیاب جوان وہ نوکیوں کا ماحول ہے کہ سو روپے ان نوجوانوں کے لیے جو کوئی نہ کوئی آئیڈیا لے کر آئیں کوئی چھوٹے قرضے اس کے اندر بھی ایسے ہیں جس کے اندر کوئی کولیٹرل نہیں ہے جس کے اندر انٹریسٹ کم ہے تو اس طرح سے ان کو بھی ایک پروموشن ملتا ہے تو ایک تو وہ بڑا اچھا پروگرام ہے دوسرے پروگرام یہ ہے کہ خواتین کے لیے لونز بھی حکومت نے بہت کم پیسوں پر رکھے میں ہیں ان کو بھی موقع ملنا چاہیے آپ جیسے انڈسٹری کے اندر آپ نے کسی خاتون ہیرو کو ریکنائز نہیں کیا تلاش کیجئے ضرور ہوں گی گجرہ والا میں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ خواتین کے لیے جابز کے لیے انٹرپرونرشپ کے لیے چیزوں کے لیے کھلنا چاہیے قائد اعظم بھی یہ کہتے تھے کہ بغیر خواتین کو ساتھ ملا کر کوئی قوم ترقی نہیں کرتی آپ بھی جانتے ہیں ہم بھی جانتے ہیں ہمارے کھیتوں کے اندر خواتین کام کرتی ہیں ہمیشہ سے کام کرتی رہی کوئی نئی انوکھی چیز نہیں ہے لہٰذا ان کو انکریجمنٹ میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ خواتین لونز کے لیے جتنا پیسہ حکومت نے مختص کیا ہے اور بینکوں کو کہا ہے اتنی خواتین پہنچ نہیں رہی کون پہنچائے گا آپ جیسے لوگ آپ جیسے لوگ جو جانتے ہیں کہ فیزبلیٹی کیسے بنے گی چھوٹا کاروبار کیسے ہوگا تو ان کو بھی پروموٹ کریں پیسہ موجود ہے کامیاب جوان میں بھی پیسہ موجود ہے خواتین کے لیے بھی پیسہ موجود ہے مگر راستہ دکھانا انگلی پکڑ کر لے جانا تو وہی کرتا ہے نا خاندان کے اندر جو پڑھلک جاتا ہے وہی راستہ دکھاتا ہے دوسرے بچوں کو آنے والے راستوں کو تو میں آپ کے اوپر ذمہ داری ڈالتا ہوں کہ اس کی طرف آپ باقاعدہ اپنے چیمبر کے اندر ان دو چیزوں پر ضرور سوچیں تیسری چیز میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں اور میری بیوی اس بات کی بڑی کوشش کر رہی ہے کہ دیفرنٹلی ایبلڈ لوگوں کو نوکری ملے اچھا اور ان کو ان کا پروپورشن ہمیں غلط فہمی ہے کہ کم نظر آتا ہے غلط فہمی ہے کہ کم ہے دنیا کی سٹیٹسٹکس ہیں کہ سٹیٹسٹکس ہیں کہ بارہ سے چودہ فیصد پاپولیشن جو ہے وہ ڈیفرنٹلی ایبلڈ ہوتی ہے ڈیسیبلڈ کہہ لیجائے ویجولی ایمپیرڈ ہوگی ہیرنگ ایمپیرڈ ہوگی یا فیزیکلی ایمپیرڈ ہوگی مگر ذہن کے اعتبار سے وہ میرے اور آپ کے برابر ہیں اگر معاشرے نے ان کو تعلیم نہیں دی تمہیں اور آپ ذمہ دار ہیں اچھا گھروں میں لوگ شرما جاتے ہیں چھپا جاتے ہیں رہنے دیتے ہیں وہ بیچارے نکل نہیں پاتے لہٰذا اتنی بڑی تعداد میں جب لوگ ہیں ڈسیبلڈ ہیں تو ان کی سکل ڈیولپمنٹ اور اپنے ایمپلائیمنٹ اور حکومت نے تو قانون بھی پاس کیا ہے بیٹوین ٹو ٹو فائی پرسنٹ ایمپلائیمنٹ آپ ضرور دیں تو کوشش کر کے دینا پڑے گا جب آپ ایمپلائیمنٹ دیں گے خیرات نہیں ہے یہ اس کو بالکل خیرات مت سمجھئے گا کیونکہ جب آپ ایمپلائیمنٹ دیں گے تو ہم میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ بچہ یا وہ آدمی جس کو آپ ایمپلائیمنٹ دیں اس کی سکلز کو الیویٹ کریں تاکہ وہ بھی مطمئن رہے اور آپ بھی مطمئن رہے ٹھیک ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر آپ توجہ دیں دیکھیں میں نے آپ سے شروع میں یہ بات کہی کہ اللہ تعالیٰ ان کو اس قوم کو نوازے گا جو اپنے غربہ کا اور غریبوں کا خیال رکھیں گے مجھا میرا ایمان ہے اور آپ جتنے بیٹھیں بہت سارے آپ لوگوں کا بھی ایمان یہی ہے میں صرف وہ راستے آپ کو بتانا چاہتا ہوں اور دکھانا چاہتا ہوں کہ جس کے اندر آپ کی مزید توجہ کی ضرورت ہے تو ان تین چیزوں کی طرف اور ما شاء اللہ آپ نے سپورٹس میں بھی ایم 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 اور ایک کھلاڑی کو ایم جس کو میں سمجھتا ہوں کہ وہ گجرانوالا کی سپورٹ لے جاتا ہے کرکٹ کے میدان میں کہ اگر اس کو ویکٹ نہ ملے تو وہ لڑنے ملنے کو بھی تیار ہو جائے گا تو تو ما شاء اللہ تو لیڈیز ان جنٹرمن میں چند گزارشات آپ کے سامنے رکھی ہیں کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ قوم بن رہی ہے اور بڑی جلدی اپنے اثرات مرتب کر لے گی شکریہ